اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں روانی علاج فیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہیں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا پاورفل عمل سرج گرین میں اگر آپ اس کو شروع کر لیتے ہیں کل 26 دسمبر کو سرج گرین ہے تو جو دوست حباب اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ یہ اس کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی میں کریں لیکن اس میں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عمل بھی بہت آسان سا ہے صرف ایک تسبیح کرنی ہے جو شخص اس عمل کو کر لے گا جس مقصد کے لیے کیا جائے گا خاص کر یہ مقصد جائز آجت ہو اور وہ پیسے روپے کی ہو مکان کی ہو کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ اس کی صرف ایک تسبیح کریں اور پھر ساری زندگی آپ ہمیں دعائیں دیں گے کہ وہ جو عمل ہم نے کیا دھروانی علاج فیشل یوٹیوب چینل سے اس جیسا عمل آپ کو سال بھر بھی آپ کرتے رہیں تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کو آج کے دن کرنے سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی یہ جس کو بھی ہم نے سورج گرین میں بتایا تھا اس نے جب بھی کیا اور اس نے ہمیشہ ہمیں دعائیں دی اور بقاعدہ فون کر کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ عمل اس قدر پاورفل ہے کہ آج کیا اور کل اس کا ریزلٹ ہمیں ملا تو اس لئے دوستو اس عمل کو کر لیں گے تو آپ بھی ہمیں دعائیں دیں گے یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے اور زیادہ مشکل بھی نہیں آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ دوست حباب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور سسکرائب کرنے کے بعد ان کو ہمارے وظائف کی اجازت ہے وہ عمل کر سکتے ہیں تو یہ عمل پھر اس صورت میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے آپ کا ہمارے ساتھ ایک روانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس لئے آپ بھی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں ہم بھی اپنی دعاوں میں تمام دوست حباب کو یاد رکھتے ہیں تو دوستو یہ عمل بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے درود پاک پڑھنا ہے ایک ایک تسبیح اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے نہیں تو اکیس اکیس مرتبہ درود عبراہیم اول آخر ضرور پڑھیں اور اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ اسما جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کا ملک ہے اللہ ہی کی بادشاہی ہے اللہ ہی کا سب کچھ ہے تو یا مالک الملک اے اللہ تیرا ہی ہے سب کچھ تو ہی ہر ایک چیز کا مالک ہے یہ اس کا مطلب ہے آپ نے یہی الفاظ بڑھنے ہیں یا مالک الملک یا مالک الملک جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں بتائیں گے مالک ہے تو ہر چیز کا تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ضرور عطا فرمائے گا ہم سب کو عطا فرمانے والی وہی ذات ہے تو جب آپ کی اس طریقے سے اس کی تعریف کریں گے اور اس وقت کہ جب سرج کرین ہوگا اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے ایک تصویح کر لیا کریں جو بھی حاجت اور آپ کی بڑی دیر سے رکی ہوئی ہے انشاءاللہ و تعالی اس عمل سے پوری ہو جائے گی تو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں یا مالک الملک یا مالک الملک آپ نے اول آخر اکیس ہی کے مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اگر آپ درودِ تاج پڑھتے ہیں تو وہ تو کیا ہی بات ہے نہیں تو آپ درودِ ابراہیم ضرور پڑھیں اکیس ہی کے مرتبہ درمیان میں اس کی ایک تسبیح کریں اور ہر روز اس کو اپنی زندگی کے معمول بنائیں رات کو سونے سے پہلے تب تک اپنے بستر پر نہ جائیں جب تک آپ اس کی ایک تسبیح کرنا لیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے مزید وظائف کے لیے ہمارے ضابطے میں رہیں انشاءاللہ و تعالی آپ کو مجرر وظائف ملیں گے والسلام و رحمت اللہ و برکاتہ